برطانیہ سے امریکہ کے جنگ آزادی میں فرانس نے کھل کر امریکہ کی مدد کی ہے جس کے رتیجے میں بلاخر 1776 میں امریکہ آزاد ہو گیا ہے لیکن یہی بیجا حمایت فرانس میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی فرانس کے شرافی اور کلیسہ نے آپس میں گٹ چوڑ کر رکھا تھا اور تمام زمینوں پر قابض تھے کھل ٹیکس نہ دینا اور آئیروز عوام پر نیا ٹیکس لگانا اور قانون کا یہ حال تھا کہ پروانہ گرفتاری پر شخص کا نام مدت اور قید خانہ لکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا جاتا لوگوں کو بغیر وجہ بتائے گرفتار کر کے قید کر لیا جاتا جنگ آزادی میں امریکہ کی مدد کرنے کے سبب فرانس کا خزانہ خالی ہو چکا تھا مہنگائی آسمان کچھو رہی تھی اور غریب غریب تر اور اشرافیہ امیر ترین ہوتے جا رہے تھے لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ عوام پر مزید ٹیکس لگائے جائیں عوام نے ٹیکس کے نفاظ کے خلاف بھرپور احتجاج کیا مگر بادشاہ نے ان کا اختلاف مانے سے انکار کر دیا تو جون سترہ سو نوازی میں عوام کے نمائندوں نے اپنا نام قوم اسملی رکھ کر اپنا اجلاس پارلیمان کے باہر کیا اگلے ہی روز عوام کا حجوم بستیل قید خانے پر حملہ آور ہو کر تمام لوگوں کو آزاد کروا کر جیل میں موجود تمام اسلحات ساتھ لے گئے اس حملے کے باعث بادشاہ کی حکومت پر گریفت کمزور ہو گئی دہات میں بھی بغاوت نے سر اٹھایا بلاخر جون سترہ سو ایک آنوے میں بادشاہ اور ملکہ بھیس بدل کر ملک سے فرار ہونے لگے تو عوام نے پکڑ کر قید کر لیا فرانسیسی مفقروں نے جیل توڑنے والے اس واقعے کو تاریخ میں انقلاب یا آزادی کے انوان سے تعبیر کیا ہے اور ہر سال اسے منع جانے لگا ہے اس موقع پر شانزے لیزے پر شاندار پریڈ کا نکات کیا جاتا ہے